آج ہم بات کریں گے اوٹ میل کے بارے میں آپ نے اسے ہلدی سمجھتے ہوئے شاید کبھی ناشتے میں کھایا ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحت کے لیے اچھا ہے لیکن آج میں آپ کو تین ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے اوٹ میل کے بارے میں شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گے اس پہ بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ اوٹ میل کو ہلدی سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ خیال کہ اوٹ صحت کے لیے اچھے ہیں شاید بدل جائے گا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اوٹ کھانا چھوڑ دیں بس آپ کو کچھ مزید معلومات دینا چاہتا ہوں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی وہ باتیں بھی میں دوبارہ نہیں کروں گا جو شاید آپ پہلے سے جانتے ہیں جیسے کہ آج کل جو یہ انسٹینڈ اوٹس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس مارکٹ میں مل رہے ہیں ان میں بہت زیادہ ایڈڈ شگر ہوتی ہے چینی ہوتی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے آج میں سادہ اوٹ میل کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس میں کوئی بھی ایڈڈ فلیور یا شگر شامل نہیں ہوتی آپ اسے گھر لاؤ کے دودھ یا پانی میں خود بناتے ہیں لیکن یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اکثر ان انسٹینڈ اوٹ میل کے پیکٹس میں اتنی چینی ہونے کے باوجود یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ ہیلتھ کو سپورٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اکثر آرٹیکلز میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ اوٹ میل دنیا کا سب سے ہیلتیسٹ فوڈ ہے اس سے سپر فوڈ کہا جاتا ہے مطبکہ یہ آپ کا کولیسٹرول کم کرے گا ڈائیبٹیز اور بلڈ شگر کو کنٹرول میں رکھے گا اور آپ کے دل کی صحت کے لیے اچھا ہے اب جب ان سٹڈیز کو پڑھتے ہیں تو یہ دیفنیٹلی لکھا ہوتا ہے کہ اوٹ میل کھانے سے کولیسٹرول اور بلڈ شگر دونوں میں بہتری دیکھی گئی یہ بات پڑھنے والے کو اپنی طرف راغب کرتی ہے کہ واقعی اگر کوئی چیز کولیسٹرول اور بلڈ شگر کے لیے اچھی ہے تو مجھے بھی یہ کھانی چاہیے لیکن اگر آپ ان سٹڈیز کو دیہان سے پڑھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کولیسٹرول اور بلڈ شگر میں کمی ہوئی لیکن جب اس کا موازنہ کیا گیا کسی اور چیز سے اور یہ دوسری چیز ہے ڈبل روٹی وائٹ بریڈ کنٹرول ٹرائلز انہیں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوٹ میل کو کسی اور چیز سے ملا رہے ہیں اور وہ چیز ہے وائٹ بریڈ اب اگر آپ کسی بھی چیز کا موازنہ وائٹ بریڈ سے جب کریں گے تو یہ واقعی سے بہتر ہی نکلے گی مثال کے طور پر اگر آپ ناشتے میں وائٹ بریڈ کھاتے ہیں اور یہ آپ کے بلڈ شگر کو دس یونٹس تک بڑھاتی ہے اور پھر کسی اور دن آپ اوٹس کھاتے ہیں تو یہ صرف پانچ یونٹس تک بڑھاتی ہے تو سٹڈی یہ کہتی ہے کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے مطلب اس دوسری چیز کے مقابلے میں پچاس فیصد کم شگر بڑھ رہی ہے لیکن یہ پچاس فیصد بہتری ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ اوٹ میل اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لیں تو آپ کی شگر بہتر ہو جائے گی صرف یہ کہا گیا کہ جب آپ یہ کھاتے ہیں تو یہ بہتر ہے کسی اور چیز سے موازنہ کیا گیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ بلڈ شگر میں بہتری صرف کھانے کے فوراں بعد ہوتی ہے یہ سارا دن نہیں رہتی یہ شاید اس لئے لکھا گیا ہے کہ وائٹ بریڈ کھانے سے پلڈ شگر واقعی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو یہ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک ریسرچ میں لوگوں کے ایک گروپ کو تین گرام بیٹا گلوکن کھانے کے لیے دیا گیا یہ فائبر کی ایک قسم ہے جو اوٹس میں ہوتی ہے لیکن صرف یہی دیا یعنی پورا اوٹ میل نہیں دیا گیا صرف تین گرام یہ فائبر کھانے کے لیے دیا اور اس سے ان کے کولیسٹرول میں کمی دیکھی گئی اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ چونکہ اوٹس میں بیٹا گلوکن ہوتا ہے تو اوٹس کھانے کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا جو اس فائبر کا ہے اب یہ یہاں پہ تھوڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹا گلوکن کو ایک الگ کمپاؤنڈ کے طور پر لیا گیا تھا نہ کہ ہول گرین اوٹس کی شکل میں تو جب بھی اس کے فائدہ مند ہونے کی بات کی جاتی ہے تو کوئی بھی ڈیٹیلڈ سٹڈیز کلیم کو سپورٹ نہیں کرتی بہت ہی خاص قسم کی مختصر سٹڈیز موجود ہیں اس پہ اور ان سٹڈیز کے بھی کچھ خاص حصوں کی بات کی جاری ہوتی ہے میرے خیال میں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود بھی چیک کریں جب بھی اوٹ میل کھائیں تو اپنی بلڈ شکر کو ٹیسٹ کریں اور پھر کسی اور دن اوٹ میل کھائے بغیر بھی چیک کریں اس سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کا آپ کی باڈی پہ کیا اثر ہو رہا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی ایسی سٹڈی نہیں ملی جس میں ان انسٹنٹ اوٹ میلز جن میں بہت زیادہ چینی شامل ہوتی ہیں ان کا ذکر مجھے کہیں نہیں ملا یہ سارے ڈبے والے سیریلز اوٹس ہائیلی پروسسٹ ہوتے ہیں تو انہیں آپ بلکل بھی ہیلدی سمجھ کے نہ کھائیں اگلا پوائنٹ ہے ان کا گلوٹن فری ہونے کا کلیم کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اوٹس میں گلوٹن نہیں ہوتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں خاص قسم کا گلوٹن ہوتا ہے جسے ایوینین کہتے ہیں اور یہ وہ پروٹین ہے جو جسم میں سائٹوکائنز کو بڑھاتی ہیں سائٹوکائنز وہ سگنلنگ مولیکیولز ہوتے ہیں جسم میں جو سوزش کو بڑھاتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ان کا اثر فورا نہیں ہوتا یہ دیر سے ہوتا ہے ڈیلیڈ ریسپانس اسے کہتے ہیں اس لیے ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایریٹیبل باؤل سنڈروم یا سیلیک ڈیزیز کا مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اوٹس کھانے سے یہ مسئلہ اور بڑھ جائے اور آپ کا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ گلوٹن کی یہ مختلف اقزام جو کیاصل میں پروٹینز کا ایک گروپ ہے یہ آٹو ایمیون ڈیزیز کی ایک بڑی وجہ ہے جیسا کہ سورائیسز ریومیٹوائیڈ آرثریٹس خاص طور پر تھائروائیڈ کی بیماری ہاشی موٹوز گلوٹن کو ان سب کا پرائیمری ٹرگر سمجھا جاتا ہے تیسری چیز ایک کیمیکل ہے جو پودوں پر سپری کیا جاتا ہے اسے گلائیف آرگنائزیشن نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ گلائیف آرگنائزیشن پیدا کرتا ہے یہ خاص قسم کے کینسر کا خطرہ بڑھا دیتا ہے جیسے نون ہوجکنز لیمفوما کہتے ہیں ایک آرگنائزیشن ہے ای ڈبلیو جی میں نیچے لنک بھی شیئر کر دوں گا انہیں اپنی ریسرچ کے دوران پچانوے پرسنٹ سے زیادہ اوٹ پرادکس میں گلائیف آرگنائزیشن ملا ہے اس کیمیکل کو فصلوں کی کٹائی سے پہلے انہیں سکھانے کے لیے پودے پیازہ ڈرائنگ ایجنٹ سپری کیا جاتا ہے اس سے سارے پودوں کو ایک ساتھ سکھانے میں آسانی ہو جاتی جسے فصل کی کٹائی آسان ہو جاتی ٹائم بچانے کے لیے اور بارش کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے اور یہ صرف اوٹس پہ نہیں گندم پہ بھی استعمال ہوتا ہے مکعی سویا کنولا ان سب فصلوں پہ استعمال ہوتا ہے تو اینی وے اگر آپ اوٹس کھانا ہی چاہتے ہیں تو سٹیل کٹ اوٹس لیں یہ پروسسٹ یا جو انسٹنٹ اوٹس ہیں ان سے بہتر ہوتے ہیں آپ ناشتہ چھوڑ کے انٹرمنٹن فاسٹنگ شروع کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کریں آپ بہت اچھا فیل کریں آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا پھر بھی اگر آپ ناشتہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو میرے خیال میں انڈے بہتر چوائس ہے صحت آپ کی فیصلہ بھی آپ کا بس اس کا خیال رکھیں میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ